نائنٹین فورٹی سکس میں انڈیا نے ان کی خدمات کو آن کیا فورٹی سکس میں ان کی وفات کے بعد کیونکہ ان کی وفات کے بعد تقریباً سیونٹی سکس ڈاکومنٹس ایسے ہاتھ لگے جن سے یہ پتا چلا کہ ہندوستان کی ازادی میں چندربوس کا کتنا بڑا ہاتھ ہے جب میں چھوٹا تھا تو میری تاریخ اشوک سے شروع ہوتی تھی تو جب آپ لوگ بڑے ہوئے تو آپ کو محمد بن قاسم سے شروع کروایا گیا تو اسی کو تاریخ چھپانا کہتے ہیں ایون کہ انہوں نے اصل ہیرو بھی چھپا لیے نا انہوں نے سنتالیس سے پہلے کی بغت سنگھ کا کیا قصور ہے ادم سنگھ کا کیا قصور ہے ٹھیک ہے نا فیڈم فائٹر ہیں تو وہ تو ہیرو نہیں چاہیے چاہیے نہیں وہ ہیرو ہیں اگر یہ کوئی نہیں مانتا کہ ہیرو کو ہیرو نہ مانیں انہیں علم الدین چاہیے ہیرو انہیں ممتاز قادری ہیرو چاہیے سر ریسنٹلی انڈیا کے ایک منسٹر ہیں انہوں نے بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی بہت وائرل رہی سوچل میڈیا پہ میں نے بھی دیکھی انہوں نے یہ بولا کہ اگر نیتا جی باؤس ہوتے نائنٹین فورٹی سیون میں تو شاید انڈیا پاکستان کی پارٹیشن ہی نہ ہوتی وہ واحد انسان تھے جو اگر کسی کی مانتے تھے یا مان سکتے تھے تو وہ نیتا جی باؤس کی مانتے تھے چندربوز جو تھا وہ جنگ کر کے جتنا چاہتا تھا وہ کہتا تھا ہم انہیں ماریں گے ہم انہیں بگائیں گے یہاں سے بھی چندربوز کی ایک تاریخی کوٹیشن ہے کہ تو گاندی کو وہ شخص کیسے اچھا لگ سکتا ہے کیونکہ یہ گاندی کی بیسک ایجوکیشن کے خلاف تھا جس کی وجہ سے گاندی صاحب کے ساتھ ان کے اختلافات تھے کیا زہر الدین بابر نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی تو جوابا نہیں کیا نصیر الدین ہمائیوں نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی نہیں اسے تو خود افیم کھانے سے فرصت نہیں تھی شاہ جہان کو بھی شاہ وہ جو تھا حرم سے فرصت نہیں ملی وہ بھی اپنا تاج محل بناتا رہا جانگیر بھی جو تھا وہ نور جہان کے عشق میں مقتلہ رہا اور وہ آپ تو اس کے جانگیری پڑھ لیں تو وہ اس کا جو مشخلہ تھا وہ سولہ پیالے شراب تھا اور آدھا کلو گوشت تھا یا آدھا سیر جو زمانے میں تھا وہ گوشت تھا جو وہ کھاتا تھا اور انگیر بالم کی جو ہے وہ ہمیں ایک بندہ ملتا ہے مگر وہ مذہبی انتہا پسند تھا وہ ریجرٹ تھا اور اس نے ایکسٹی ایمیس ہاں بالکل اور اس نے سکھوں کا قتل عام کیا سکھوں کے گروہوں کا قتل عام کیا یا اب اٹھارہ سو ستاون میں یہ نفوجیوں نے بغاوت کی ان میں صرف منگل پانڈے تو نہیں تھا اس میں تو اور بھی بہت سے اس میں مسلمان بھی تھے اس میں سکھ بھی تھے اس میں کرسچن بھی تھے 1946 میں انڈیا نے ان کی خدمات کو آن کیا 1946 میں ان کی وفات کے بعد کیونکہ ان کی وفات کے بعد تقریباً 76 ڈاکومنٹس ایسے ہاتھ لگے جن سے یہ پتا چلا کہ ہندوستان کی ازادی میں چندر بوس کا کتنا بڑا ہاتھ ہے جب میں چھوٹا تھا تو میری تاریخ اشوک سے شروع ہوتی تھی ٹھیک ہے نا تو جب آپ لوگ بڑے ہوئے تو آپ کو محمد بن قاسم سے شروع کروایا گیا ایسے ہی ہے تو اسی کو تاریخ چھپانا کہتے ہیں ایون کہ انہوں نے اصل ہیرو بھی چھپا لیے نا انہوں نے 47 سے پہلے کی بغت سنگھ کا کیا قصور ہے ادم سنگھ کا کیا قصور ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا فریڈم فائٹر ہیں ہاں تو وہ تو ہیرو نے چاہیے چاہیے نہیں وہ ہیرو ہیں اگر یہ کوئی نہیں مانتا کہ ہیرو کو ہیرو نہ مانے انہیں علم الدین چاہیے ہیرو انہیں ممتاز قادری ہیرو چاہیے سر ریسنٹلی انڈیا کے ایک منسٹر ہیں انہوں نے بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی بہت وائرل رہی سوچل میڈیا پہ میں نے بھی دیکھی انہوں نے یہ بولا کہ اگر نیتا جی باس ہوتے 1947 میں تو شاید انڈیا پاکستان کی پارٹیشن ہی نہ ہوتی قائدی اظم وہ واحد انسان تھے جو اگر کسی کی مانتے تھے یا مان سکتے تھے تو وہ نیتا جی باس کی مانتے تھے چندر بولز جو تھا وہ جنگ کر کے جیتنا چاہتا تھا وہ کہتا تھا ہم انہیں ماریں گے ہم انہیں بگائیں گے یہاں سے بھی چندر بولز کی ایک تاریخی کوٹیشن ہے کہ you give me the blood I give you the freedom اب جس شخص کا یہ نینٹی وہ کہ you give me the blood I give you the freedom تو گاندی کو وہ شخص کیسے اچھا لگ سکتا ہے کیونکہ یہ گاندی کی basic education کے خلاف تھا جس کی وجہ سے گاندی صاحب کے ساتھ ان کے اختلافات تھے کیا زہر الدین بابر نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی تو جوابر نہیں کیا نصیر الدین ہمائیوں نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی نہیں اسے تو خود افیم کھانے سے فرصت نہیں تھی شاہ جہان کو بھی شاہ وہ جو تھا حرم سے فرصت نہیں ملی وہ بھی اپنا تاج محل بناتا رہا جانگیر بھی جو تھا وہ نور جہان کے عشق میں مرتلہ رہا اور وہ آپ تو اس کے جانگیری پڑھ لیں تو وہ اس کا جو مشخلہ تھا وہ سولہ پیالے شراب تھا اور آدھا کلو گوشت تھا یا آدھا سیر جو زمانے میں تھا وہ گوشت تھا جو وہ کھاتا تھا اور ان کے بالمگیر جو ہے وہ ہمیں ایک بندہ ملتا ہے مگر وہ مذہبین تحا پسند تھا وہ ریجرڈ تھا اور اس نے ایکسٹریمیس سکھوں کے گروہوں کا قتل عام کیا جب اٹھارہ سو ستاون میں ان فوجیوں نے بغاوت کی ان میں صرف منگل پانٹے تو نہیں تھا اس میں تو اور بھی بہت سے نہیں اس میں مسلمان بھی تھے اس میں سکھ بھی تھے اس میں کرسچن بھی تھے یہ ہوتا ہے کہ کسی پوزیٹیو کردار کو آپ نے نیگٹیو بنا دیا ہے آپ نے ایک ہیرو کو زیرو کر دیا ہے اور یا آپ نے اپنے ایک نئی اسلامی ریاست بنائی تو جن لوگوں کے نظریات آپ سے مذہبی یا مسلم کی حوالے سے نہیں ملتے تھے آپ نے ان لوگوں کو تاریخ سے پشیدہ کر دیا گفن کر دیا نہیں آنے والی نستوں سے انہیں چھپا کے رکھا چندر بوس is not a only and lonely person وہ کھیلا یا تنہا آدمی نہیں ہے اس پوری تحریک میں یہ تحریک جب آپ دیکھیں وہ پیدا ہو رہے ہیں اٹھارہ سو ستانوے میں اگر میں نے یاد داشت ٹھیک ہے تو وہ اٹھارہ سو ستانوے میں پیدا ہوئے ہیں اور اٹھارہ سو پچاسی میں کانگریس بن گئی ہوئی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب وہ آٹھ سال کے ہوئے تو وہ بنگال کے تھے اور عصہ کے رہے میں پتہ ہی تھی ان کی تو جب وہ آٹھ سال کے تھے بنگال تقسیم ہوا یعنی کہ تقسیم ہے بنگال انہیں ہوتے دیکھی پھر انہوں نے جب آہ چھ سال آٹھ اور چھے آٹھ اور چھے چودہ جب وہ چودہ سال کے تیرہ چودہ سال کے تھے تو اس وقت تنسیقیں بنگال ہوئی تو یہ سارا کچھ انہوں نے مناظر یہ پولیٹکس اپنے آنکھوں سے دیکھے اس کے بعد انہیں سکول سے نکالایا کالیج سے نکالا گیا کسپنے ہاتھ پہ کہ ایک انگریز استاد ہندوستانیوں کے بارے میں ہندوستانیوں کے بارے میں بیڈ ورڈنگ کرتا تھا انہوں نے چھپر مار دیا اور دو سال کے لیے انہیں نکال دیا گیا اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلے گیا اور اس سے کالیج میں ایڈمیشن لیا اس کے بعد وہ انگلینڈ چلے گیا وہاں انہوں نے آئی سی ایس فغیرہ کی تیاری کیا آئی سی ایس کیا یہاں آئے مگر یہاں آکے انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ کرتے افتری کرتے یا انگریز کی غلامی کرتے یا کئی ملازم ہوتے اور اپنی ایش زندگی گزارتے انہوں نے زندگی کا کٹھن رستہ اختیار کیا اور وہ آزادی کا رستہ تھا انہوں نے آزاد ہند فوج جو تھی وہ انہوں نے نیشنل آرمی انہوں نے بنائی اور پھر اس سے بڑی بات جو میں میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ ہندوستان کے رہنے والے تھے مگر اس وقت سیکنڈ ورڈ وار اور جب پورے اروج پر تھی تو صحاب چندر بھوس جو تھے وہ ہٹلر سے بھی مل رہے ہیں بالکل ہے اور جپان بھی جا رہے ہیں یعنی کہ اس ٹائم پہ انٹرنیشنل پولٹکس کو پولٹکس کو سمجھ رہے ہیں انہوں نے پوری دنیا کو یہ بتایا کہ ہندوستان ایک قوم ہے جو آزادی چاہتی ہے اور یہ ہماری فوج ہے اور جو جپان میں یہ ہندوستان سے جو فوجی گئے ہوئے تھے فوجی بنے کے لڑنے کے لیے وہاں قید تھے ان کو آزاد کروا کے تو وہ آرمی بنائی لانچ کی آرمی اس کی سیرمنی کروائی اور ایک بڑا کام انہوں نے اچھا ایک چیز میں یہ جانا چاہتا ہوں کیا اس آرمی میں صرف ہندو تھے نہیں کیا یہاں اس وقت جو لوگ لڑنے گئے تھے وہ صرف ہندو گئے تھے نہیں اس میں تو مسلم بھی تھے سکھ بھی تھے بڑی تدار کرسچن بھی تھے ساری تھے تو بھی یعنی جو نیتا جی باس نے جو آرمی بنائی ہاں وہ مٹس تھی وہ اس میں مسلمان بھی تھے وہ انڈین سے اچھا انڈین سے جب آؤ اس وقت تو پاکستان تھا نہیں تو وہ انڈین آرمی تھی نا جس طرح جب اٹھارہ سو ستاون میں ان فوجیوں نے بغاوت کی ان میں صرف منگل پانڈے تو نہیں تھا اس میں تو اور بھی بہت سے اس میں مسلمان بھی تھے اس میں سکھ بھی تھے اس میں کرسچن بھی تھے تو اسی طرح جب کوئی بھی چیز بنتی تھی تو اس میں سارے ہندوستانی ہوتے تھے جو چندر گوز صاحب تھے نا سبھاس چندر گوز یہ تقسیم کے خلاف تھے اچھا تقسیم کے خلاف تھے انڈیا پاکستان کی تقسیم ہاں انڈیا پاکستان کی تقسیم اچھا اس میں ایک چیز یہ بھی میرے مائنڈ میں یہ سوال تھا جب میں نے یہ ٹاپک فلیک کیا تو یہ سوال تھا جو میں نے تھوڑا سا سٹیڈی کیا کہ شاید گاندی جی کے وہ فالور تھے ٹھیک ہے لیکن ان کا نظریہ تھوڑا چینج تھا گاندی جی سے نہیں 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 چینج نہیں تھا متصادم تھا اچھا وہ دو الادہ انسان تھے دیکھو گیا دیکھیں نا ایک شخص اتمے تشدد پر یقین رکھتا گاندی کا نظریہ کیا تھا اتمے تشدد کا تھا پیس کا تو چندر بوز جو تھا وہ جنگ کر کے جیتنا چاہتا تھا وہ کہتا تھا ہم انہیں ماریں گے ہم انہیں بگائیں گے یہاں سے بھی چندر بوز کی ایک تاریخی کوٹیشن ہے کہ اب جس شخص کا یہ نیلیٹی وہ تو گاندی کا وہ شخص کیسے اچھا لگ سکتا ہے کیونکہ یہ گاندی کی بیسک ایجوکیشن کے خلاف تھا جس کی وجہ سے گاندی صاحب کے ساتھ ان کے اختلافات تھے اور گاندی صاحب ان کو ناپسند بھی کرتے تھے مگر وہ کانگریس کے صدر بھی رہے یہ بھی ایک کوئسٹن ہے اور انہوں نے مطلب یہ ہے کہ الیکشن بیشک جب ہوئے مگر آرمی انہوں نے بعد میں بنائی ہے صدر وہ پہلے رہے ہیں آرمی انہوں نے بعد میں بنائی ہے اور اس کے بعد جو کیونکہ 39 میں شاید وہ رہے صدر اچھا سار انٹرنیشنل پولیٹیکس جیسے آپ نے بولا جرمنی جپان یا اس لیے کہتے جو گنڈے رشیہ کیا گھر بات کر رہے وہ گے اس ٹائم پہ اتنا کنسیپٹ ایک غلام کوم کا میں غلام کوم ظاہری بات ہے اس ٹائم پہ تو غلامی میں تھے ہم لوگ اتنا ویژن ہونا یہ تھوڑا ہٹ کے نہیں آ جاتا کہ اس ٹائم پہ وہ یہ چیزیں سوچ رہے تھے کیا وہ اس وجہ سے کہ وہ ایڈوکیشن فارن کنٹری سے آسل مطلب جب بہت زیادہ اندھیرہ ہوتا ہے جب بہت زیادہ تاریکی ہوتی ہے اگر آپ کو کسی ایسی جگہ پہ بند کر دیا جائے جہاں پہ روشنی بلکل نہ آ رہی ہو اور باہر سے گزرتا ہوا کوئی بچہ سوئی جتنا سراخ کر جائے تو جب باہر دن ہوگا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ باہر دن ہوگیا ہے تو جہاں بہت زیادہ جبر ہوتا ہے جہاں بہت زیادہ تاریکی ہوتی ہے جہاں بہت زیادہ ظلمت ہوتی ہے وہاں پہ چھوٹا کام بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو چندر بوز کو سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اسے کمیونکیشن پرابلم نہیں تھی اسے زبان آتی تھی گوروں کی زبان وہ گوروں سے اچھی بولتا تھا جس کی وجہ سے اسے کمیونکیشن پرابلم کہی بھی نہیں آئی کلی بات دوسری بات یہ ہے کہ ان کی بیٹی ہے انیتا اس نے بڑے بات میں انٹرڈویوز وغیرہ بھی دیئے تو 1946 میں انڈیا نے ان کی خدمات کو آن کیا 1946 میں ان کی وفات کے بعد کیونکہ ان کی وفات کے بعد تقریباً 76 ڈاکومنٹس ایسے ہاتھ لگے جن سے یہ پتا چلا کہ ہندوستان کی ازادی میں چندر بوز کا کتنا بڑا ہاتھ ہے پہلے تو ان کو یہ ایکسیپٹ نہیں تھا مگر جب انہیں پتا چلا کہ انہوں نے جپان میں یہ کیا دیکھیں نا ایک بندہ تیارہ اس کا تیارے کو آگ لگ جاتی ہے وہ جل جاتا ہے بلکل مگر اس کے باوجود اس کے دماغ میں جو بریڈش راج کے خلاف نفرت تھی یہ اپنے وطن سے محبت تھی یہ بنیادی طور پر جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں ہمیں کسی سے نفرت بھی کرنی پڑتی ہے یہ جو عالمگیر محبت کا فلسفہ بات دینوں میں کہ دنیا کے تمام انسانوں سے محبت کر رہے یہ سو فیصد غلط ہے یہ عالمگیر محبت کا فلسفہ نہیں ہے عالمگیر محبت کا فلسفہ صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ مظلوم سے محبت کی جائے اور ظالم سے نفرت کی جائے آپ یک وقت ظالم اور مظلوم دونوں سے محبت نہیں کر سکتے پھر آپ منافق ہیں اچھا سر ریسنٹلی انڈیا کے ایک میسٹر ہیں انہوں نے بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی بہت وائرل رہی سوچل میڈیا پہ میں نے بھی دیکھی انہوں نے یہ بولا کہ اگر نیتا جی باس ہوتے نائنٹین فورٹی سیون میں تو شاید انڈیا پاکستان کی پارٹیشن ہی نہ ہوتی کہہ دیازم وہ واحد انسان تھے جو اگر کسی کی مانتے تھے یا مان سکتے تھے تو وہ نیتا جی باس کی مانتے تھے دیکھیں گزارش یہ ہے میں نے ابھی آپ سے تھوڑے در پہلے بھی کہا کہ وہ تقسیم کے کلاب تھے دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ ہیڈن ہسٹری پہ بات کر رہے ہیں تو تقسیم پاکستان بنا کب ہے نائنٹین فورٹی سیون میں سنتالیس میں تو چھہلیس میں تو مسٹر جنابی دسپردار ہو گئے تھے پاکستان کا مطالبے سے بھئی کیابنٹ مشن اسے دسپردار ہی کہتے ہیں نا کہ کیابنٹ مشن میں مسٹر جناہ نے یہ مطالبہ رکھ دیا تھا کہ آپ اگر ہمیں میکسیمم پروینشل اوٹانومی دے دیں تو ہم پاکستان کے مطالبے سے تسپردار ہو جاتے ہیں اب ایڈوانی نے اپنی کتاب میں یہ سارا واقعہ کھل کے لکھ دیا ہے تو پیسن یہ ہے بس یہ باتیں ہمیں بتائی نہیں گئیں جب میں چھوٹا تھا تو میری تاریخ اشوک سے شروع ہوتی تھی ٹھیک ہے نا تو جب آپ لوگ بڑے ہوئے تو آپ کو محمد بن قاسم سے شروع کروایا گیا ایسے ہی ہے تو اسی کو تاریخ چھپانا کہتے ہیں ایون کہ انہوں نے اصل ہیرو بھی چھپا لیے نا انہوں نے سنتالیس کے سے پہلے کی بغت سنگھ کا کیا قصور ہے ادم سنگھ کا کیا قصور ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا ان کا فیڈم فائٹر ہے ہاں تو وہ تو ہیرو نہیں چاہیے چاہیے نہیں انہیں فریڈم فائٹر نہیں چاہیے کیونکہ پاکستان کی جو مومنٹ ہے اس پہ تو مسٹر جناح کا ایک سٹیٹمنٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں قائد عظم محمد علی جناح صاحب کی وہ سٹیٹمنٹ بہت خوبصورت ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان اسی دن مارز وجود میں آ گیا تھا جس دن ہندوستان کے پہلے غیر مسلم نے اسلام قبول کیا تھا یہ ان کا ایک سٹیٹمنٹ ہمیں ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ تو آپ کو محمد بن قاسم سے یا اس سے بھی پہلے شروع کرنی پڑے گی کیونکہ یہاں پہ اس آباد کے شواہد موجود ہیں کہ سات سو بارہ میں محمد بن قاسم کے آنے سے پہلے یہاں مسلمان موجود تھے اور یہاں پہ مسجد بھی تھی اور یہاں پہ لوگ بھی رہتے تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہوا تھا محمد بن قاسم کے آنے کے بعد تو ایک تاریخ نے اس قطعے کی تاریخ ایک نئے عہد میں شروع ہوئی تو اگر اس سارے ہم ٹرنیور کو دیکھتے ہیں ہم تمام حملہ آوروں کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محمد بن قاسم نے یہاں پہ کسی مسلم ریاست کی بنیاد نہیں رکھی وہ ایک فاتحہ ملتان تک آیا واپس سلا گیا اسی طرح ہم تو یہ کہتے ہیں وہ اسلام لے کے آئے اور انہوں نے جونس ہے وہ اسلام کا یہاں پہ بلکل نہیں نہیں دنیا کی کوئی جنگ بھی اسلام کے لیے یا کسی مذہب کے پھیلاؤ کے لیے یا کسی مذہب کو پھیلانے کے لیے نہیں ہوتی جنگوں کے جو مقاصد ہوتے ہیں وہ معاشی ہوتے ہیں ہمیشہ اور دنیا کی ہر جنگ جو ہوتی ہے اس کے پیچھے محشت ہی چھپی ہوتی ہے محمد دن قاسم کا جو معاملہ تھا اس سے پہلے آپ اس کے چچا حجاج بن یوسف کا وہ سٹیٹمنٹ اور وہ خط جو ہے وہ بھی تاریخ سامنے لے کے یہ بھی ہیڈن ہیسٹری ہے کہ اس نے ولید بن عبد الملک کو یہ لکھا تھا کہ اس مہم پہ جتنا خرچہ آئے گا اس سے ڈبل میں خزانے میں داخل جمع کرواؤں گا تو بات تو محشت کیا گئی بات تو پیسوں کیا گئی اور پھر وہ وہاں پہ جمع بھی کروایا گیا اس کے بعد ہمیں دوسرا جو کونکرر ملتا وہ محمود غازنوی ملتا وہ حملے کرتا لوٹ مر کرتا چلا جاتا مگر اس نے یہاں کسی اسلامی ریاست کی بنیاد نہیں رکھی ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں شاہ بدن غوری نظر آتا ہے وہ ترائن کی پہلی جنگل لڑتا ہے پھر دوسری جنگل لڑتا ہے مگر کسی مسلم ریاست کی بنیاد نہیں رکھتا ہاں وہ ایک بڑا کام کر جاتا ہے کہ قطب الدین عبق جو اس کا جو اس کا غلام تھا اسے وہ یہاں کا گورنر مقرر کر دیتا ہے شاہ بدن غوری کی وفات کے بعد قطب الدین عبق جو ہے اسے شاہ بدن غوری کا بیٹا آزاد کر کے ہندوستان کا پادشاہ بنا دیتا ہے اور یہاں سے ابتدا ہوتی ہے ہندوستان میں اسلامی ریاست کی اچھا اب یہ سارا ساری لڑائیاں چلتی رہیں کبھی یہاں پہ خود خاندان غلامہ آگیا کبھی ہل جی آگئے کبھی لودی آگئے تکلک آگئے یہ سارے معاملات چلتے رہے تو اس کے بعد جب مغل یہاں پہ آئے تو پندرہ سو چھبیس میں پانی پت کی تعلی جن کے بعد تو سترہ سو ساتھ تک انہوں نے ایک لمبہ عرصتہ کا حکومت کی اس خاندان نے اس کے درمیان صرف ہمیں فرید خان شیرشت سوری کا ایک چھوٹا سا پانچ سال کا ٹینیور ملتا ہے اور اس میں اس نے بڑی ڈویلپنٹ بھی کی مگر ہمیں یہاں پہ کیا زہر الدین بابر نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی تو جوابن نہیں کیا نصیر الدین ہمائیوں نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی نہیں وہ ساتھ خود افیم کھانے سے فرصت نہیں تھی سر لیکن ان سب کے دور میں یہاں پہ جو ہندو تھے وہ مسلمان میں تو کنورٹ ہوئے نہیں آپ وہ ڈارکی وجہ سے ہوئے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے میں گزارش کرتا ہوں کہ اکبر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اس نے تو مذہبی اپنا بنا لیا تھا یہ بلکل ٹھیک ہے اور وہ اس کی جو بیوی تھی جودہ بھائی وہ بھی ایک ہندو عورت تھی ٹھیک ہے جانگیر جو ہے وہ ایک ہندو عورت کے پیٹ سے ہوا ٹھیک ہے تو آپ مجھے یہاں پہ یہ بتائیں کہ وہ کون سی اسلامی ریاست تھی جن کی بنیاد یہ رکھ رہے تھے تو جو آپ یہ کلیم کرتے ہیں وہ اورنگ سے بالمگیر پہ آ کے کرتے ہیں شاہ جہان کو بھی شاہ وہ جو تھا حرم سے فرصت نہیں ملی وہ بھی اپنا تاج محل بناتا رہا ٹھیک ہے نا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جانگیر بھی جو تھا وہ نور جہان کے عشق میں مقتلہ رہا اور وہ آپ تو اس کے جانگیری پڑھ لیں تو وہ اس کا جو مشخلہ تھا وہ سولہ پیالے شراب تھا اور آدھا کلو گوشت تھا یا آدھا سیر جو زمانے میں تھا وہ گوشت تھا جو وہ کھاتا تھا تو اورنگ دیب عالم کی جو ہے وہ ہمیں ایک بندہ ملتا ہے مگر وہ مذہبین تہا پسند تھا وہ ریجرڈ تھا اور اس نے ایکسٹریمیس گروہوں کا قتل عام کیا اور پھر فتاوہ عالم گری لکھوا کر اس نے اس فتاوے کو مذہبی طور پر ہندوستان کے مسلمانوں پر اپلائی کرنے کی کوشش کی انہیں لاغو کرنے کی کوشش کی اس کی امپلیمنٹیشن کی کوشش کی جو کہ ناکام ہوئی سترہ سو سات میں اب ہم دیکھتے ہیں جب اورنگ جے بالمگیر مر جاتا ہے تو اورنگ جے بالمگیر کی وفات کے بعد سترہ سو سات سے لے کر اٹھارہ سو ستاون تک یہ ڈیڑھ سو سال کا عرصہ ہے ڈیڑھ سو سال یہ ایک سو پچاس سال منتے ہیں تو ان ایک سو پچاس سالوں میں یہاں پہ مذہبی تحریکیں بھی آئیں بھئی شاہ ولی اللہ اورنگ جیب سترہ سو سات میں اس کی ڈیت ہوئی سترہ سو سات میں شاہ ولی اللہ پیدا ہوئے اور اس کے بعد شاہ ولی اللہ کی جو خدمات ہیں وہ تو آپ کو مطالعہ پاکستان میں وہ پڑھا دیتے ہیں اور اس مدرسے سے جو فاروق التحصیل لوگ تھے اس میں وہ سید احمد شہید کی جو تحریک ہے وہ بھی ہمیں اس لیبس میں مل جاتی ہے مگر سوال یہ آ جاتا ہے کہ جب ہم اٹھارہ سو ستاون سے سو سال پہلے لڑی جانے والی جنگ پلاسی جو ہے اسے ہم یک طرفہ ایک بنا کے پیش کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ کوئی دیانہ داری کی بات نہیں ہے اس قطعے میں سب سے پہلے جو تھا اگر کسی نے میں یہ سمجھتا ہوں کہ علم کی طرف گئے ہیں تعلیم کی طرف گئے ہیں تو وہ بنگالی گئے ہیں اٹھارہ سو ستاون میں ستا ستاون میں اٹھارہ سو ستاون سے سو سال پہلے جنگ پلاسی ہوئی ہے جس میں نواب سراجد دولہ اور میر جعفر والی کہانی ہے ٹھیک ہے نا نارٹ کلائب ان کا انگریزوں کا جڈرنیل تھا تو اگر اس نے نواب سراجد دولہ کو شکست ہوئی ہے اور ہم میر جعفر کو اقدار بنا کے پیش کرتے ہیں تو میرا کوسٹن یہاں پہ یہ ہے کہ بھائی